پاکستان اسٹرولوجیکل اکیڈمی دارائنہ قسمت اور ایکیو ٹی وی کے ذریعہ تمام جنوری دوہزار تئیس سے اسٹرولوجیکی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں آپ پروفیشنل اور سیٹیفائیڈ اسٹرولوجر بننا چاہتے ہیں آپ ان کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں چھ ماہ کا یہ کورس ہے جس میں آپ کو ہم سکھائیں گے زائچہ کیسے بنتا ہے رمیڈیز کیسے کی جاتی ہیں پریڈکشن کیا ہوتی ہے صدقات کیسے نکالے جاتے ہیں اور نگینہ کیسے تجویز کیا جاتا ہے اور بہت کچھ سکرین پہ دیئے کے نمبر پہ کال یا ووٹس اپ پہ مسیج کر کے آپ ریجسٹریشن کی انفرمیشن لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم ایکیو ڈی بی سے آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اکتیس دسمبر دوہزار بائیس سال کا آخری دن برجہ عمل ایریز سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں برجہ عمل ایریز آج اپنی صحت پر خصوصی توجہ دے کرز لینے کے حوالے سے معاملات میں پیچھینگی کو محسوس کر سکتے ہیں لوگوں کے روئی آپ کو مایوس کریں گے بیچہ نہیں پیدا ہوگی کوئی اہم چیز آپ کی مس پلیس گھم سکتی ہے کسی سے کرز لیا ہے البتہ کرز اتارنے کے لیے جو بہتر مواقع رہیں گے ہو سکتا آج ڈاکٹر پہ بھی جانا پڑے برجہ سوٹ عورت کی اگر بات کی جائے تو آج محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی آج کا دن اپنی مصروفیت کو ترک کر کے ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ وقت بزارے ان کی تعلیم و تربیت میں دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ذہنی دور پر مصروفیت رہے گی کوئی ایسا کام کریں گے جس میں دماغ کا استعمال زیادہ کرنا پڑے اپنے شعبے سے منصلے کا فراد اسادسہ سے ملقات کرنے کا موقع ملے گا آج روحانی مہافل میں شرکت یا کسی روحانی جگہ پر جاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں برج جوزہ جمنائے گھرے لو زمداریوں میں اضافہ رہے گا مہمان آجاب کے گھر آ سکتے ہیں گھر کی تیزین و عرائش میں دلچسپی بڑھے گی آج کا دن بہت سے ادھور کام مکمل ہوں گے ماضی میں کسی چیز پر محنت کر رہے تھے اس کے مصبت نتائج ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج سرطان کے انصر متوقع ہے کہ اندرون ملک آپ کا سفر رہے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے مختصر چھوڑا کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی آج منافع کا رچان رہے گا غلط فہمی کے بعد الختم ہوں گے کی گئی محنت کا صلح آج ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے برج سرطان لیو آج اخراجات میں اضافہ رہے گا آپ کے لہجے میں تلخی پیدا ہو سکتی ہے بیچینی گمناٹ کا شکار رہیں گے والد کی صحت خراب ہونے سے بھی پریشانی کا شکار ہوں گے خوشخورا کی مرغن فضاؤں کا استعمال آپ کو بیمار کر سکتا ہے دوستوں سے مایوسی پیدا ہوگی برج سملہ ورگو آج آپ کی شخصیت میں نکار رہے گا بیماری ہے تو شفایابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوست مددکار رہیں گے کاروار افراد کے لیے منافع کا رجان رہے گا فنانچری طور پر آج کا دن آپ کے لیے بہتر ہے بیرون ملسفر امیگریشن کے حوالے سے ادمی شکل اختیار کریں گی چیزیں برج محضان لبرا آج کا دن اخراجات میں اضافہ رہے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کرز لیا ہے تو کرز اتارنے کے لیے بہتر محوا کے مجسر آ سکتے ہیں شریکہ حیات کی صحر ڈسٹرب ہوگی یا جدائی کا انصر پائے جاتا ہے آج تنہائی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دل کی بات کرنے کے لیے کوئی شخص نہ ملے مرجہ کرپسکورپیو کاروار افراد کے لیے منافع کروچان رہے گا کوئی ایک دیری نخواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے کوئی چھوٹی مٹی بیماری آپ کو پریشان کرے گی بہنمائیوں کا ساتھ رہے گا بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاملات سلجانے کا موقع یا کسی میں تقریب بے شرکت کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے برجہ کارو سیجیٹیریز آج نوکری کے حصول کی گئی کوشش رنگ لاسکتی ہے کام کا آج کارواری معاملات سے جید کی اختیار کریں گے مستقبل کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے ہو سکتے ہیں آج کا دن مستقل مزاجی کا دن برجہ جدی کیپریکون والد سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں نین ڈسٹرپ ہوگی بے خوابی کی قفیت کا شکار ہو سکتے ہیں بیرون مل سفر میں دشواری کو محسوس کریں گے آج ہو سکتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کو دل نہ کرے برجہ دلو ایکیوریس آج اپنے تعلقات حیثیت شخصیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے زندگے کے بہانے والی ہرڈلز مشکلات کو دور کرنے میں کامیاب رہیں گے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے سسرال والوں سے اور اشتداروں سے ملقات بھی متوقع ہیں ویراثتی معاملات آپ کی فیور میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آل لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدیں تڑپ رہی ہیں میری جبین نیاز میں آمد نور باسعاد امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں دو ہزار بارہ سے مسلسل شائع ہونے والی بارہ امامیہ جنتری دو ہزار تیس شائع ہو چکی ہے جس میں ہیں مکمل سال کی اہم پیشنگوئیاں عالمی اور سیاسی حالات سال دو ہزار تیس کا اسم عاظم نوروز عالم افروز کا وقت اور عامال اوقات قمر در اقرب اہم اوقات عملیات دو ہزار تیس سال میں ہونے والے سورج اور چاند گرہن کے اوقات اور صدقات روحانی موضوعات خاص طور پر اس میں شامل کیے گئے ہیں جیسے امام مہدی علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی بھی عامال نوائے صالحین دعائے امام زمانہ فضائل تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ لوہ مصطفی اس کے علاوہ نام سے برج معلوم کرنے کا طریقہ آپ کا نیا سال کیسا گزرے گا برج حمل تاہوت سالانہ حالات دو ہزار تیس معلوم کریں اپنا لکی سٹار لکی ڈیٹ لکی جیم سٹون اور بھی بہت کچھ دلچسپی رکھنے والے افراد اپنے قریبی بکسٹالز سے بارہ امامی جنتری کا شمارہ خرید سکتی ہیں اور دنیا بھر سے اگر کوئی پی ڈی ایف کی صورت میں بارہ امامی جنتری پڑھنا چاہتا ہے تو اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے ووٹس ایپ پر پی ڈی ایف فائل حاصل کر کے روحانی اور علمی جنتری سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں بہر الانوار میں کچھ یوں درج ہے جو بھی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو وہ جہالت کی موت مر گیا بجہود پائسز شریکہ حیات کا ساتھ رہے گا زواجی زندگی کا سکھ رہے گا خریداری شاپنگ کرنے کا موقع ملے گا آج کئی سے پیسے آنے کی امید ہے مد مقابل افراد آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں آج کا دن خوشیوں سے بھرپور دن اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی